مولانا فضل صوبان کے بیانات سننے کے لئے مولانا فضل صوبان کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر یا ایتها النفس المتمئن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ عثمان او کما قال علیه الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی امی عاشمی المدنی الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكْ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ واجب الاحترام عزیزانِ گرامی آپ کے سامنے قرآنِ کریم فرقانِ مجید کی سورہ زمر اور سورہ فجر کی آیات تلابت کی اور سرکارِ دو عالم تاجدارِ مدینہ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ پیش کی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک بدبخت یاسین رافیزی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خصوصاً عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی اور آئے دن یہ سلسلہ جاری لیتا ہے اسی لیے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ان کی فضیلت پر ان کے مناقب پر ان کے فضائل پر ان کے لیے جنت کی بشارتوں پر ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں پر ان کے حصے میں آنے والی سعادتوں پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اَمْ مَنْ هُوَا قَانِتُنْ آنَا الْلَيْلِ بھلا وہ شخص جو ساری رات فرمابرداری کرتا ہے رکوع اور سجود میں گزارتا ہے اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ لے اور مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ ونہ اور سب سے پہلے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنے والے بھی حضرت عثمان رضی اللہ ونہ اسی طرح سورہ فجر کی آیت یا ایتوہن نفس المتمئنہ کہ اے وہ نفس جو متمئن ہے اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہے اس سے مراد بھی حضرت عثمان رضی اللہ ونہ ہو ہے اور حدیث پاک میں آپ نے یوں فرمایا کہ ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہوتا ہے و رفیقی فی الجنت عثمان اور جنت میں میرا رفیق اور مساہب خاص وہ حضرت عثمان رضی اللہ ونہ ہوں گے یہی وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ راہ خدا میں ہجرت کی اول من ہا جرا سب سے پہلی ہجرت اپنے گھر والوں کے ساتھ حبشہ کی طرف کی تھی اور یہ صاحب الحجرت بھی ہیں اور ظن نورین بھی ہیں یعنی حبشہ کی طرف حجرت میں بھی شریک اور مدینہ کی طرف حجرت کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آئی علیہ وسلم کی ایک نہیں دو بیٹیاں ان کے عقد میں تھی جب ایک کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوجہ کا اختہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی دوسری بیٹی یعنی جو تمہاری ایلیہ انتقال کر گئی اس کی بہن بھی تمہارے حصے میں اور عقد میں دے دو بیر رومہ میٹھے پانی کا کوہ یہودی کا تھا اور مسلمانوں کو یا تو بہت مہنگے داموں فروخت کرتا یا اپنی مرضی سے فروخت کرتا تھا وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جیش العسرہ جس کو تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے تبوک کا سفر ہے دور دراست کا سفر ہے گرمی کا موسم ہے اور فصلیں وہ پکنے کو ہیں اور تعداد بھی مسلمانوں کی کفار کے مقابلے میں کم ہیں اور پیدر پہ غزوات اور سرایہ بھی ہو چکے ہیں شہادتیں بھی ہو چکی ہیں زخمی بھی صحابہ ہیں لیکن اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تو ایک ہزار اونٹ سامان سے لدے ہوئے مسلمانوں کے لئے وقف کر دی ایک ہزار دینار راہ خدا میں نچاور کر دی ستر گھوڑے راہ خدا میں وقف کر دی ایک تہائی لشکر کا سامان خود سے فراہم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتنے خوش ہوئے فرمایا ما ضر عثمان ما عمیل عباد حضر یعو کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچے گا اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اتنا راضی کر دیا ہے یہی عثمان ابن افان رضی اللہ انہو ہیں کہ جنہیں شہادت کی خوش خبری ملی اہد پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صدیق اکبر رضی اللہ انہو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ انہو موجود ہیں اور پہاڑ ہلتا ہیں آپ نے فرمایا اہو ٹھیر جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں کی شہادت کی آپ نے پیشنگوئی بھی فرمائی آپ نے خوشخبری بھی دی مدینے میں قہت آگیا بقی غرقد میں گئے پندرہ اونٹ غلے کے خریدے اور بارہ اونٹ لاکر مسلمانوں کو وقف کر دی اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی اے اللہ عثمان کے مال میں برکت عطا کر چوتے نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں ابتدائی اسلام لانے والوں میں ہیں اور یہ وہی عثمان ہیں فرمائے جس سے اللہ کے فرشتے بھی ہیا کرتے زمان زمان جاہلیت میں کبھی اسی مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے انہیں روگ دیا گیا تھا تو آج بھی ایک بدبخت ٹولہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل کا منکر ہے بلکہ وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا منکر ہے بلکہ وہ در حقیقت قرآن کریم کی واضح آیات کا منکر ہے وہ اجماع امت کا منکر ہے وہ عظمت صحابہ کا منکر ہے اور وہ گاہیں بگاہیں مختلف پلیٹ فارمز پر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیہ کرتا رہتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بخاری میں یہ روایت اور اس نے کامے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے کہ اس کی نیت کیا ہے وہ کہنے لگا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے آپ نے فرمائے نہیں ہوئے پھر اس نے دوسرا سوال کیا کیا اہود میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افوا پھیلا دی گئی اور کچھ صحابہ پیچھے ہٹ گئے تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے فرمایا بلکل شامل تھے پھر تیسرا سوال کیا کہ بیت رضوان غدیبیہ کے موقع پر چودہ سو صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بیت لی اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے فرمایا نہیں تھے وہ خوش ہو کر جانے لگا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹھو میں تمہاری نیت سمجھ گیا ہوں میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں تم تم کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو تم کس طرح لوگوں کو تصویر کا غلط رخ پیش کرتے ہو تمہاری مثال گندی مکھی کی طرح ہیں جو پورے صاف بدن کو چھوڑ کر زخم والی جگہ پر بیٹھتی ہیں تمہارا کام ہی اعتراضات اور تنقید کرنا ہے بیٹوں میں تمہیں جواب سمجھاتا ہوں پہلی بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے بدر کی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلا مارکہ تا بدری صحابہ کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کی چاہت تھی خواہش تھی کہ میں بدر میں شریک ہو جاؤں لیکن ان کی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی وہ بیمار تھی اور بیماری بہت شدت کی تھی آیادت کرنے والا پرسان حال تیمار داری کرنے والا خیال رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ وآلہ کو حکم دیا کہ آپ رک جائے آپ ہمارے ساتھ بدر میں شریک نہ ہو لیکن حضرت عثمان رضی اللہ وآلہ کی چاہت تھی کہ میں جہاد سے اور پیلی جنگ سے محروم رہ جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے حکم پر شریک نہیں ہو رہے لیکن تمہاری چاہت دیکھ کر میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا عجر ملے گا اب یہ جملہ یہ ان بدبختوں کے لیے موت ثابت ہوا جو حضرت عثمان رضی اللہ وآلہ اعتراض کرتے ہیں اگر ان کے دماغ میں گند بھرا ہوا نہیں ہے اگر ان کے اندر خباستوں کا ڈھیر نہیں ہے تو انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی اور یہ اعتراض بنتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اجازت سے نہیں اللہ کے رسول کے حکم پر رہ گئے تھے ایک ہوتا ہے اجازت لے کر پیچھے رہ جانا ایک ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آجائے وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولِ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو وَمَا نَحَاكُمْ فَخَنْهُ فَنْتَهُ اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ تو وہ بدر میں جو شریک نہیں ہوئے حکم کس کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا سوال اعتراض کہ جی اہد میں جب خالد بن ولید رضی اللہ وَنْحُو جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور بھاگنے والے کافر بھی لوٹ آئے مسلمان بیچ میں نرغے میں پھز گئے اور اتنے میں مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے یہ افواں اڑا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں اب کچھ صحابہ تو وہ تھے ان کا پیراڈائم اور زاویہ نگاہ یہ تھا کہ جب آقا دنیا میں نہ رہیں ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو کوت پڑے کہ ہم بھی پھر شہید ہو جاتے ہیں ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے کہا ہم تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں مجتمع ہوتے ہیں اپنی قوت کو جمع کرتے ہیں پھر سے لائحہ عمل بناتے ہیں سٹیٹیجی اور حکمت عملی تے کرتے ہیں اور جرت کے ساتھ پھر کافروں پر حملہ کرتے ہیں میدان جنگ میں اور جہاد میں کیا ہوتا ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے ارے بدبخت تو اگر تم نے قرآن پڑا ہوتا تمہیں پتا ہوتا کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفرو زحفا فلا تولوہم الادبار جب کافروں سے تمہاری جنگ ہو ملاقات ہو یوم التقل جمعان گمسان کی جنگ ہو تو تم نے لڑنا ہے ثابت قدمی دکھانی ہے تم نے پیٹ پھیر کر پیچھے نہیں جانا آگے پڑو کہ جو پیچھے جائے گا تو وہ گناہگار ہوگا مگر دو صورتوں میں گناہگار نہیں ہوگا یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں یہ میرے استثنائی جملے نہیں یہ خود رب العالمین قرآن میں بیان فرماتے ہیں مگر دو صورتوں میں پیچھے ہٹنے والے گناہگار نہیں ہوں گے ایک صورت متحرف اللہ قطال وہ پیچھے اس لیے جاتا ہے قوت کو جمع کر دے طاقت کو مجتمع کر دے اسلحہ اٹھا لے پانی پی لے زخموں کا علاج کر لے لوگوں کو کنونس اور ترغیب اور برانگیختہ اور عبار اور موٹیویٹ کر دے اور نئی حکمت عملی کے ساتھ نئی پولیسی کے ساتھ نئی سٹیٹیجی کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ نئے ولولے کے ساتھ نئے لگن کے ساتھ پھر سے حملہ کرنے کی نیت ہو تو ایسا پیچھے ہٹنے والا ہٹنے نہیں ہوتی یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور دوسرا متحیزا الافعہ کہ پیچھے اپنی جماعت کے ساتھ ملتا ہے کہ شاید زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے کم آگے ہیں تو یہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں تو پیچھے جماعت کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر پھر حملہ کریں گے ارے قرآن نے یہ دو استثنائی صورتیں بتائی لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی جس کے دل پر پردہ ہے جس کی آنکھوں پر پردہ ہے جس کے کانوں میں بوجھ ہیں جس کے چہرے پر نہوست اور سیاہی ہیں جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی جس کے دل پر اللہ نے سٹمپ لگا دی جس بدبخت کو اللہ نے جہنم میں جانے کے لیے مقرر کر دیا اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی میرے محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں تو یہ جو اعتراس تھا کہ اہد کے میدان میں جو صحابہ پیچھے ہٹے کیا حضرت عثمان ان میں شامل تھے فرما شامل تھے لیکن وہ پیچھے ہٹنا اس میں نیت کچھ اور تھی مقصد کچھ اور تھا کہ پھر سے وہ حملہ کریں گے لہٰذا تمہاری یہ گندی سوچ گندی ہے دوسرا جواب یہ دی تیسرا اعتراض کہ جی ہدیبیم کے سفر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم چودہ سو لگ بگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ عمرے کے سفر پر گئے تو ہدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ بھائی آپ کو عمرہ کرنے کی اور مکہ کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں یہ آپ نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ بن ہو کو اپنا سفیر اور قاسد بنا کر بیجا سفیر کس کو بنایا جاتا ہے جو معزز ہو جو مکرم ہو جو قابل ترین ہو جو معتمد خاص ہو جس کی سمجھ بوج زیادہ ہو جو افعام اور تفہیم سے بات کرنے والا ہو جس کی بسارت کے ساتھ دل کی بصیرت اور روشنی بھی زیادہ ہو اس کو سفیر بنایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے سفیر کس کو بنایا حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کو اور ان کا کریکٹر اتنا بیدار اتنا سپورٹ لیس تھا زمانہ جاہلیت میں بھی کافروں کا ان پر اعتماد تھا ان کو رسپیکٹ دیتے تھے اسی لیے آپ نے ان کا انتخاب کیا اور وہ سفیر بن کر چلے گئے بعد میں افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ وآلہ کو شہید کر دیا گیا وہ جھوٹی افواہ تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں کہ عثمان اگر شہید ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے ایک مسئلہ یہ سمجھو آقا عالم الغیب نہیں تھے اسی لیے آقا سمجھے کہ واقعی شہید ہو گئے بھائی اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ علم وجود بھی والم الغیب نہیں ہے تو آقا نے صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور کہا کہ بیت کرو اور بیت کس پر ایک بیت ہوتی ہیں توبہ پر ایک بیت ہوتی ہیں ہجرت پر ایک بیت ہوتی ہیں ایمان پر ایک بیت ہوتی ہیں جہاد پر موت پر حضرت عثمان رضی اللہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہو اس واقعے میں غور کرو آقا نے چودہ سو صحابہ سے اگر بیت کی جہاد پر اور موت پر کہ ہم حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لیں گے اور جو بیت کرے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت شجرہ کھولو قرآن کریم نکالو چھبیس و پارہ پلٹو اور آگ سورہ فتح کے اور اس کے دوسرے تیسرے صفحے پر لکھا ہے تحقیق لام بھی تحقید کا قد بھی تحقید کا ارے بدبخت تو تمہارے مو بند ہو جائے اس لیے رب نے کہا لقد تحقیق یقینا رضی اللہ اللہ راضی ہے ان المومنین ان مومنوں سے از یبایعون کا جو آپ سے بیت کر رہے تھے تحت شجرہ درخت کے نیچے اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے اولائکہ ہم المومنون حق کا وہ پکے مومن اولائکہ ہم السادقون وہ سچے مومن اولائکہ ہم الفائزون وہ کامیابی کی دہلیس پر پہنچنے والے لوگ اولائکہ ہم المفلحون فلا جن کی گھٹی میں ہے و بالآخرتی ہم یقنون آخرت پر جن کا یقین کامل ہے یقیمون السلا نماز قائم کرنے والے یعتون الزکا زکاة ادا کرنے والے ممہ رزقنا ہم ینفقون راہ خدا میں خرچ کرنے والے یؤمنون بیما انزل الیکا وما انزل من قبل آپ پر قرآن پر تورات زبور انجیل پر ایمان لانے والے لقد رضی اللہ عن المومنین رضی اللہ وانہم ورزو انہو والسابقون الاولون آگے بڑھ جانے والے من المہاجرین ہجرت کرنے والے والانصاری نصرت کرنے والے کل وعد اللہ الحسنہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے خالدین فیہا ہمیشہ جنت میں رہیں گے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے تقوی جن سے لازم کر دیا گیا تقوی کے سب سے زیادہ حق دار تھے جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی ہے اللہ کون کے دلوں کی پاکیز گی کا پتہ تھا اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا اللہ نے فتح قریب کا ان سے وعدہ کیا تھا میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو قرآن اتنے فضائل جن کے بیان کرتا ہے آپ مجھے بتاؤ یعنی جو بیت رزوان میں سفیر پہلے سے وہ شامل تھے یا نہیں سفر کہ وہ شامل اعتراض تک شامل نہیں تھے جواب وہ شامل تھے اور سب سے معزز تھے اسی لئے انہیں سفیر بنا کر بیجا گیا اور پھر ان کی شہادت کی افوا پر آقا نے چودہ سو صحابہ سے جہاد اور موت پر بیت لی اور جب یوں ہاتھ صحابہ نبی کے ہاتھ پر رکھتے رہیں آخر میں آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ محمد الرسول اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے عثمان کی بیت بیتی اب بتاؤ جس کے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ کہے ہم ماباب کی گالی برداش کر لیں گے ہم اپنی عزت پر حرف اور آنج برداش کر لیں گے صحابی کی عظمت پر وہ بھی بدری صحابی وہ بھی اشرہ مبشرہ میں شامل صحابی وہ بھی خلافہ اربعہ میں شامل صحابی وہ بھی چوتے نمبر پر اسلام لانے والا صحابی وہ بھی ذنورین صحابی نبی نے دو نور اور بیٹی جس کے نگاہ میں دی وہ بھی ذل حجرتین حجرتین صحابی جو دو دفعہ حجرت کرتا ہے وہ بھی وہ صحابی جسے دنیا میں جنت کی بشارت بھی ملی شہادت کی بشارت بھی ملی جسے نبی نے جنت میں اپنا رفیق قرار دیا جس سے فرشتے تو آیا کرتے ہیں یہ بدبخت آیا اللہ نے انہیں معاف کر دیا بدبخت تو تم بھی معاف کر دو تو تینوں باتوں کا جب اس کو جواب ملا کا از حب بیہ الان ماک جا اس مزی کوا ایسے جواب دیئے کہ تمہارا مو کالا کر دیا مو بن کر دیا تمہارا تو میرے محترم دوستو بھائی و بزرگ اور آقا کے ہاتھ پر چودہ سو صحابہ کا بولو ہاتھ اور اس پر آقا نے اپنے دوسرے ہاتھ کو قرار دیا عثمان بن افان کا ہاتھ اور اتنے میں وحی ید اللہ فوق قائدی ہم تم سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ اسی لیے وہ لوگ جو ان کا دفع کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے تو میں عرص کر رہا تھا کہ بتاؤ لوجیکلی اتنے فضائل کا جو حامل ہو اور پھر بھی اس کی فضیلت کسی کو سمجھ میں تو یہ مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں ہاں مہر لگی کاری ینیف جالندری صاحب دامت برکات ملالیہ ایک موقع پر فرمانے لگے کہ چار بنیادی اصول یاد رکھو پہلی بات ہر صحابی نبی جنتی اور پکا مومن ہے بولو ہر صحابی نبی جنتی اور تم جتنا بھی احتراز کرو چیخو چلاؤ جل بن کر تم سیاہ ہو جاؤ اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تم اسی طرح جلتے رہوگے کڑتے رہوگے مرتے رہوگے چیختے رہوگے چلاتے رہوگے تو پہلا اصول ہر صحابی نبی جنتی اور پکا پکا مومن مومن اولائکہ ہم المؤمنون حق کل وعد اللہ الحسن اور دوسرا اصول ہر صحابی عادل ہے ہر صحابی جب روایات ہوتی ہیں تو جو راوی ہوتا ہے اس کے اوپر جرہ ہوتی ہے نقد ہوتا ہے تنقید ہوتی ہے لیکن جب صحابی کا نام آجائے اس پر جرہ اس پر شک اس لیے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہے سارے کے سارے عادل ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرماتے انہا بر رہا ذی الامت قلوبا اس امت میں سب سے پاکیزہ دل کس کے آمق و علمن سب سے گہرہ علم کس کا اقل تکلف سب سے کم تکلف والے قلوبا اس امت کے سب سے پاکیزہ دل کس کے آمق و علمن گہرہ علم کس کا اقل و تکلف سب سے کم تکلف والے کون اقو و آحال سب سے اچھی سیرت کس کی اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہیں اسی لیے فحبہم سننا والدعاء لہم قربا والاقتداء بہم وسیلا والاغذ بی آثار ہم فضیلا ان کی محبت سنت ہیں ان کے لیے دعا کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے ان کو فولو کرنا یہ وسیلہ ہے آقا تک پہنچنے کا اور ان کے آثار اور آمال پر عمل کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے تو دوسرا اصول سارے صحابہ آدل ہے سارے صحابہ تیسرا سارے صحابہ میار حق ہے میار فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِتَدَو اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تمہارے ایمان کو ہمارے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پرکھا جائے گا ویریفائی کیا جائے گا جانچا جائے گا ناپا جائے گا تولہ جائے گا اگر صحابہ کے طریقے پر ہو تو قبول ورنہ تو رجیک کر دیا جائے گا اور چوتی بات کہ صحابہ کتابی شخصیات نہیں قرآنی شخصیات ہے بولو صحابہ کتابی شخصیات نہیں قرآنی صحابہ کی عظمت تمہیں صرف کتابوں میں نہیں ملے گی کہا ملے گی قرآن میں ملے گی تو صحابہ کی عظمت کا منکر قرآن کا منکر ہوگا بھائی جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی یہ اللہ کی جماعتیں اس وقت میور موجود تھے یا صحابہ جب یہ آیات نازل ہو اس وقت یہ لوگ سچے کون موجود تھے اس وقت زمین پر اور زندہ اور آقا پر ایمان لانے والے میور رابطے یا شابہ سرطن سے جدا سرطن سے جدا یہ بیچارہ معذور ہے لیکن ایمان سے معذور نہیں ہے دیر انہ خدے شابہ جزا اللہ میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو یہ بات یاد رکھو کہ صحابہ اکرام کی عظمت پر کبھی بھی ہم کمپرومائز بولو نہیں کریں گے کبھی بھی ہم لچک نہیں دکھائیں گے اسی لیے یہ جو پوڈکاسٹ میں صحابہ اکرام بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ ونہو کی شان میں گستاخی کی گئی ہے الحمدللہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے لیکن ابھی تک میری معلومات کے مطابق گریفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے فوراں گریفتار کیا جائے اور تیز ترین جو ڈشری کاروائی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اللہ ہم سب کو دینی حمیت غیرت ایمانی نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم موسیقی